موسیقی نماز کے تعلق سے ہماری اہم گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے نماز کبھی معاف نہیں ہے اس میں کوئی رعایت نہیں ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران جنگ بھی نماز ترک نہیں کی بھلے ہی ان کا سر مبارک جو ہے وہ الہدہ کر دیا گیا الگ کر دیا گیا جسم سے نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز اللہ کے قریب جانے کا بہترین ذریعہ ہے نماز تمام برائیوں سے ہمیں روکا کرتی ہے اور تمام اچھائیوں کے راستے پر ہمیں ہم وار کرتی ہے بہرحال آج جو ہم بات کریں گے ملانا صاحب کیونکہ نماز اہم ترین رکن ہے اسلام کی اگر بات کریں نماز سے کاروباروں میں خیر و برکت بھی آتی ہے ذہن صاف ہوتے ہیں ذہن کو سکون ملتا ہے بہت ساری چیزیں ہیں اور نماز کسی صورت ترک نہیں ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ معمولی علالت ہونے پر معمولی بیماری ہونے پر بھی ہم نماز سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ملانا صاحب کن حالات میں نماز میں کوئی ریایت مل سکتی ہے یہاں سے اپنی بات کا آخاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وآلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد محترم حضرات نماز سے معافی تو کسی وقت میں نہیں ہے جن حالات میں اللہ تعالی نے اجازت دی ہے مثال کے طور پر خواتین کو کچھ خاص دنوں میں وہ نماز ان کے اوپر معاف ہوتی ہے اور روزے بھی اس وقت میں وہ نہیں رکھ سکتی لیکن روزے تو بعد میں قضا کیا جاتے ہیں نماز کے لئے ان کے لئے معافی ہے اس خاص ایام میں ان خاص ایام میں یہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کچھ ایام میں معافی ہے اور وہ نماز پھر بعد میں قضا بھی نہیں کی جاتی باقی اس کے علاوہ نماز معاف کسی وقت میں نہیں بیمار ہو تندرست ہو آدمی سفر میں ہو بھوک لگ رہی ہو یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رات کا کھانا بھی آ چکا ہے عشاء کی نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو تم پہلے کھانا کھالو پھر نماز پڑھو تاکہ سکون سے نماز پڑھی جائیں لیکن یہ نہیں ہے کہ تم بہت تھکے ہوئے ہو چلو سو جاؤ نماز پھر پڑھ لینا یا طبیت خراب ہے جب ٹھیک ہو جاؤ گے جب پڑھ لینا ایسی کوئی ریایت نہیں ہے آدمی کھڑے ہو کے یہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا بلکل بستر میں پڑھا ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ اب بچارہ یہ کیا نماز پڑھے چلو بات میں پڑھ لے گا نہیں بات کا پتہ کیا ہے ہو سکتا ہے اس سے جو ہے اٹھنا ہی نصیب نہ ہو صحیح بات ہے تو اس لیے لیٹ کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اشاروں سے اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قبلے کی طرف پاؤں بھی ہوں گے چہرہ بھی ہوگا اصل میں قبلے کی طرف پاؤں کرنا نہیں ہے ہمارے ایک ناظر نے پوچھا تھا کہ ایسے وقت میں اس کے پیر قبلے کی طرف کر دیا جاتے ہیں قبلے کی طرف پاؤں کرنا مقصد نہیں ہے بلکہ ادھر کو رخ کرنا مقصود ہے چہرہ ادھر جب یہ ہوگا جہاں ہوں ادھر پیر کریں گے تو اشاروں سے نماز پڑھی جائے لیکن نماز اس وقت میں بھی معاف نہیں نماز کا بھی معاف نہیں ہے مناسب چونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے بیمار کی نماز تو بیمار کے لیے ایک اہم ترین جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ تحارت کا بھی ہوتا ہے تو اس سے کیسے اس کو ریایت ملے گی یا پھر کس انداز میں اس کو تحارت حاصل کرنی چاہیے دیکھئے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی بیمار ہے اور اس کو پانی نقصان دے رہا ہے مثال کے طور پر اگر ہندہ پانی نقصان دے رہا ہے گرم پانی کے اندزام کر لیا جائے لیکن پانی ہی نقصان دے رہا ہے کسی وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا وہ اس وقت اسے تیمم کی اجازت ہوتی ہے اور تیمم کا مطلب ہے فَإِلَّمْ تَجْدُ مَا أَن فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا قُلَانِ مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کسی وجہ سے اگر تم وضو نہیں کر سکتے ہو تو پاک مٹی پر تیمم کر لو اور تیمم کے بارے میں فقہ کی کتاب میں جو بات لکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دو مرتبہ پاک مٹی کے اوپر دیوار ہے گر مٹی کی اس پر ہاتھ رگڑ دیا جائے ہلکا ساتھ رگڑ نہ نہیں بھر ہاتھ مار لینا کافی ہے یا مثال کے طور پر کچھی دیوار نہیں ہے سمنٹ کی بنیوی دیوار ہے لیکن وہ بھی بہرحال جن سے عرض سے کہلاتی ہے مٹی کی قسم سے ہے اس پر یوں ہاتھ مارے اور چہرے پر پھیر لیے جہاں جہاں چہرہ حصہ دھویا جاتا ہے اس پورے پر ہاتھ پھیر لیے پھر دوارہ ہاتھ مارے اور اس کے بعد پھر یوں لا کے اچھی طرح سے پورے جہاں کونیوں سمیت میں کونیوں تک نہیں کہا رہا ہوں کونیوں تک میں تو یہاں تک بھی تک ہو جائے گا وہ کونیوں سمیت یعنی کونی سے اوپر تک کا حصہ کونی کے اوپر تک کا حصہ لیا جائے یہ اس کی پاکی ہو گئی اور یہ عمل تین مرتبہ دہرانے کی ضرورت ہے نہیں بس ایک مرتبہ کافی ہے اور یہ غسل کے لیے بھی کافی ہے اور وضو کے لیے بھی کافی ہے ایک ہی طرح کے تیمم ہوتا ہے دونوں کے لیے اور اس کے بعد پھر وہ نماز پڑھ لے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی موجود ہی نہیں ہے اس صورت میں تو تندرست آجمی کے لیے بھی تیمم کرنے کی اجازت ہوتی ہے اچھا یہ تو بات وضو کی ہوئی مولا صاحب لیکن بہت سارے ہمارے بزرگ ہیں بہت سارے ہمارے بیمار ہیں جن کو پیشاب کی پریشانی ہوتی ہے خواہ و خواتین ہوں یا پھر مرد حضرات ہوں دیکھئے پیشاب کے سلسلے میں یہ ہے کہ ایک تو سلسل بولک بیماری کہلاتی ہے جو مسلسل پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں اگر ایسی حالت ہے مثال کے طور پر اسے پانچ منٹ بھی یعنی ایک نماز پڑھنے کا بھی موقع بیٹمن نہیں ملتا ہے وہ اس کو ہم معذور سمجھیں گے اور اس کے لیے پھر یہ ہوگا کہ اسی حالت میں وہ بضو کرے گا یا تیموم کرے گا جو بھی اس حالت کا تقاضہ ہے وہ کرنے کے بعد وہ نماز پڑھ لے گا اور پیشاب آ رہا ہے تو آتا رہا ہے جیسے آج کل ڈیکٹر لوگ تھیلی لگا دیتے ہیں اب پیشاب مسلسل اندر سے آ رہا ہے پائپ کے ذریعے اور تھیلی میں جمع ہو رہا ہے تو وہ تو لگاتار چل رہا ہے اس صورت میں نماز اسی طرح سے ہوگی ایک دوسرا مسئلہ ہے کیا بزرگ ہیں یا بیمار ہیں تو سینیٹری پیڈ جو چلتے ہیں جو سوک لیتے ہیں بشاب کو سوک لیتے ہیں ان کا استعمال کیا جا سکتا ہے ان کا استعمال سے وہی مسئلہ ہے مسلسل آ رہا ہے مسلسل اگر آ رہا ہے تو اس کو سوکتا رہے گا اور وہ ناپاک اس کے ساتھ لگا رہے گا لیکن اس کی نماز اسی حالت میں ہو جائے گی بشر تے کے اتنا ٹائم بھی اس کو نہ ملتا ہو کہ جس میں ایک وقت کی وہ نماز پڑھ سکے اگر اتنا مل رہا ہے تو پاکی حاصل کر کے اور اس گندے کپڑے کو ہٹا کے اور نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد اس کو استعمال کر لیں اور اگر نہیں مل رہا ہے تو اسی کے ساتھ نماز ہو جائے گی ایک اہم سوال یہ ہے کہ چونکہ سینیٹری پیڈ جو ہے وہ چھ سات آٹھ گھنٹے چل جاتا ہے کیا ہر نماز میں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے یا ایک جو اس کی مدتکار ہے یعنی آٹھ گھنٹے یا چھ گھنٹے جو بھی ہے اس میں تبدیل کریں اس کو دیکھئے وہ جو ایک دفعہ ناپاک ہو گیا تو پھر وہ دیر تک کا ہو یا تھوڑی دیر کا ہو اس سے بکر فرق نہیں پڑتا جب تک وہ خوشک ہے باہر ہی سطح ہے اس کی تب تک اس کو استعمال جب تک وہ اتنا نہ ہو جائے کہ وہ بہہ کے پھر ٹانگوں تک آنے لگے اس سے پہلے پہلے اس کو بدل دیا جائے بدل دیا جائے مولانا صاحب اب ہم بزرگوں کی بات کرتے ہیں چونکہ بزرگ اور بیماروں کی ہم بات کر رہے ہیں کن حالات میں بیٹھ کر نماز پڑھنی چاہیے دیکھئے آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں مسجدوں کے اندر بھی گھروں کے اندر بھی کرسیوں پہ نماز پڑھنے کا عام رواج ہوگی ہے اچھا اس میں کچھ لوگ تو بہت زیادہ سختی بردتے ہیں کچھ عالم حضرات بھی ضرور سے زیادہ سختی بردتے ہیں وہ کہتے ہیں نماز یہ نہیں ہوگی مسجدوں سے کرسییں ہٹا دو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ جو آدمی بیمار ہے وہ پڑھ ہی نہیں سکتا بغیر کرسی کے تو اس کو آپ گوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسجد میں آؤ مت تم جو آدمی بیمار ہے معذور ہے شریعت اس کو اجازت دیتی ہے ہم اور آپ روح نمالے کون ہوتے ہیں رہا یہ کہ لوگ خامقہ بیٹھ کے پڑھ رہا ہیں یہ تو آدمی اس فقہ کے کتابوں میں ایک لفظ آتا ہے مبتلا بھی جو آدمی ان حالات سے گزر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ کیا حالت ہے احساسِ ذمہ داری اس کو دلا دیا جائے کہ بھئے دیکھو ذرا سی دشواری سے مثال کہ تو تھوڑی سی دقت سے وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے رکو بھی کر سکتا ہے سجدے بھی کر سکتا ہے تو تھوڑی سی دقت کو برداشت کیجئے ہمارے ایک بزرگ تھے جب بہت بڑے ہو گئے تھے وہ جب میں نے ان سے کہا کہ آپ اگر بیٹھ کے بھی نماز پڑھیں تو پڑھ سکتے ہیں انہوں نے کہا مرانا صاحب یہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مسئلے میں گنجائش ہے لیکن میں سوچتا ہوں اللہ میں یہ کہا کہ اچھا تو بہت معذور بڑھنا ہے تو جو معذوری کر دیتا ہوں تو یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ جب تک ہماری تھوڑی سے دشواری کے ساتھ ہم بیٹھ کے رکو سجدے پورے کر سکتے ہیں تو پورے کریں بلکل ہی نہ ہو سکتا ہو تو پھر اس کی اجازت ہے کرسی پہ ہو سکے تو کرسی پہ لیکن بہت تھوڑی سی دقت سے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ چلنے پھرنے میں تو وہ ٹھیک ہیں لیکن کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا ہے کچھ لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں گھومتے ہیں کرسی پہ نماز پڑھتے ہیں وہی ہو سکتا ہے کہ گھٹنے میں ایک ایسی تکلیف ہو کہ موڑنے میں دقت ہوتی ہیں تو جو آدمی عبادت کر رہا ہے اس کو احساس جمعہ داریت ہونا چاہیے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے عبادت کر رہا ہوں جہاں تک میں کر سکوں میرا جسم جہاں تک ساتھ دے وہاں تک مجھے پورا رکوع وہ سجدہ ہر عمل پورا کرنا چاہیے ہلکی سی طرح دشواری ہوتی ہے تھوڑی سی دشواری کو تو برداش کرنا چاہیے اب سوال یہ آتا ہے کہ بیمار کس طریقے سے بیٹھ کر کے نماز ادا کرے دیکھئے بیٹھ کر اس کا بیٹھنا ہی قیام ہے جس طرح کھڑا ہونا ایک فرض ہے وہ بیٹھ کر جو سور فاتحہ پڑھ رہا ہے سورتیں پڑھ رہا ہے ہم یہی مانیں گے کہ وہ اس کا قیام ہے اور پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھے گا وہ جیسا کہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب رکوع کرے گا تو رکوع میں سجدے سے کچھ کم جھکنا ہوگا اور پھر سیدھا بیٹھ جائے گا جلسہ جو ایسا ہوتا ہے جی طرح یعنی سودہ بیٹھنا وہ پوری طرح بیٹھے پھر اس کے بعد سجدہ پوری طرح سے کریں اور کونیا وغیرہ جو ہم نے پچھلی دفعہ بتایا سجدہ مکمل طریقے سے کریں اس سے کیا مراد ہے مکمل طریقے کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ جتنا ہوتا ہے رکوع اس سے کچھ کم جھکا جائے گا اور سجدے میں تھوڑا اور زیادہ جھکیں گے سجدے میں تو پورا ہی سر رکھا جائے گا لیکن سجدے سے کم ہوگا یعنی رکوع جو ہوگا اس میں سر نہیں ٹکے گا اور گھٹنے پر ہاتھ ہوں گے اور کمر جھکے گی اور تھوڑا سا پیچھے سے بھی ذرا سے اٹھے گا وہ وہ رکوع ہو جائے گا اور اس کے بعد بھی سجدہ ہوگا تو سجدہ جیسا عام طور پر ہوتا ہے اگر پرسی پر ہے تو وہ کیسے سجدہ کریں گے اگر میں یہ بات کر رہا ہوں جو زمین پر بیٹھ کر پڑ رہا ہے وہ پورا سجدہ کرے گا اور سجدے میں جس طرح سے ہم نے بتایا تھا کہ یہ پہلو سے الگ ہوں اور یہ زمین سے بھی الگ ہوں اور انگلیاں چاروں سامنے اور انگوشہ الگ اس طرح سے ہو تو بیٹھ کے پڑھنے والے کے لیے سجدے میں تو کوئی فرق ہے نہیں روکوں میں فرق ہے اور یہ جو فاصلہ رکھنا ہے اگر کوئی آدمی بھاری جسم کا ہے عورت ہو یا مرد ہو اور اس کو یہ ٹکانی کی ضرورت پڑ رہی ہے تو جیسے سولت ہو گھٹنوں کو رانوں سے ٹکا ہے کونیوں کو یہ زمین پر رکھے اس کی اجازت ہے عورتوں کے تو اچھا یہی ہے کہ وہ ٹکا کے ہی پڑھیں تندرست بھی ہوں تب بھی کرسی وہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے وہ اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کھڑے ہو کے وہ پڑھ سکتا ہے اس لیے کہ دشواری جو عام طور پر ہوتی ہے وہ گھٹنوں میں ہوتی ہے وہ رکو سجدے میں دشواری ہوتی ہے سجدے سے اوپر کھڑے ہونے میں دشواری ہوتی ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھ ہے وہ اور جب رکو کا وقت آئے تو اگر وہ کر سکتا ہے تو رکو بھی اسی طرح سے کر لے جیسے پورا رکو ہوتا ہے ورنہ بیٹھ کر کے ورنہ پھر کرسی میں بیٹھ کر رکو اور سجدے دونوں اس طرح کر سکتا ہے سجدے میں جو ہے تھوڑا سا اسے رکو میں جتنا جھکے گا اگر بیٹھ کر ہی رکو بھی کر رہا ہے کرسی کے اوپر تو تھوڑا سا کم جھکے گا سجدے میں زیادہ جھک جائے گا اور سجدے میں جھکتے وقت ذہن میں کیا ہونا چاہیے ذہن میں یہی ہوگا کہ ہم اللہ رب العالمین کے سامنے زمین پر سر ٹکا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ عملا بظہرم کرنی پا رہے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے اپنی لاچاری کو ذہن میں رکھتے ہوئے مرد صاحب اب یہ تو ہوئی بیمار کی نماز جو کہ ہم بیٹھ کر ادا کر سکتے ہیں ایک بیمار اس طریقے کا ہوتا ہے کہ وہ بستر پر ہی ہے وہ جنبش اس میں نہیں ہو پا رہی ہے لیٹ کر اگر نماز کا ارادہ کرتا ہے تو کس انداز میں اس کے نماز ہونی چاہیے دیکھئے تحارت بھی اس نے جیسی تھی جیسے کچھ وہ کر سکتا تھا وہ کر لی اور اس کے بعد پھر لیٹے لیٹے قبلے کی طرف اس کا رخ ہوگا اور سر اس کا تکیہ لگا کے تھوڑا سا اونچہ کر دیا جائے تو گویا چہرے کی تہرہ جو ہے اس کا جیسے متوجہن ہوتا ہے نا قبلے کی طرف رخ قبلے کی طرف رخ اس کا ہو گیا پیر اس کے قبلے کی طرف ہیں اور مقصد پیر کرنا نہیں ہے مقصد جو ہے سینہ اور چہرہ قبلے کی طرف کرنا ہے اس کے بعد اس نے اللہ اکبر کہہ کر جیسے کھڑے ہو تو وہ نماز پڑھتا ہے اسی طریقے سے لیٹ کر وہ پڑھے جو کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہ پڑھے اور پھر نیچے گھٹنوں کی طرف ہاتھ لا کر اور جتنا کچھ تھوڑا سے اٹھ سکتا ہے وہ بستر سے تھوڑا سا گردن اوپر اٹھا دے سینہ تھوڑا سا اٹھا دے اور اس کے بعد پھر واپس اسی طرح سے سر ٹکا دے پیچھے اور اس کے بعد پھر دوبارہ تھوڑا سا اور زیادہ اٹھے جتنا ممکن ہو اور وہ گویا اس کا سجدہ ہو جائے گا وہی انشاءاللہ اس کے لیے رکو اور سجدہ مان لیا جائیں گے اور سیدھا لیٹا ہوا جب تک ہے وہ گویا اس کا قیام ہے اس طرح سے وہ اللہ تعالیٰ اس کی معذوری کو جانتا ہے اور حدیث شریف میں ایک بات اور بتائی گئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ جو آدمی اپنی تنلستی کے زمانے میں کوئی عمل کرتا تھا پابندی سے اور بیماری کے وجہ سے وہ نہیں کر پا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بیماری کے باوجود اور وہ عمل نہ کرنے کے باوجود اس کا لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سارا کر رہا ہے گویا یہ مختصر یہ ہے کہ بیماری کی حالت ہو یا پر مجبوری ہو یا بزرگیت ہو کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں ہے نماز کا احتمام کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ ہم سب ہی کو نماز پڑھنے کی اور وقت پر پڑھنے کی وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق دے اور جتنا کچھ ہم کر سکتے ہوں کوتا ہی نہ کریں نہ نماز کی شکل میں نماز کی پڑھنے والی چیزوں میں کوئی کوتا ہی ہو اور نہ نماز کے وقت پر ہم آپ کا حسن صاحب سوال پوچھیں السلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام جی میرا یہ سوال تھا کہ چاروں امام میں سے ایک امام کی تکلیف کرنا ہم پر واجب ہے بہت شکریہ آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے بہن خدیجہ سے بات کریں گے وارا نسی سے اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں اپنے سوال کے ساتھ فرمائیں بہن کیا سوال ہے خدیجہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں تو سوال پوچھیں غالبا خدیجہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا مناسب احسن صاحب کا سوال آپ کے سپورت دیکھئے چاروں اماموں کی تقلید اصل میں اصل تو تقلید اور اللہ ماننا جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے رسول کا حکم ہے بے شک امام لوگ ہماری ترجمانی کرتے ہیں بے شک تو اماموں میں سے کسی ایک امام کا ماننا یوں ضروری ہے کہ اس کے بغیر براہ راست قرآن مجید سے اور حدیث نبی سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے حدیث میں مختلف اوقات کے رحیات سے علاقہ الگ باتیں گئی گئی ہیں کسی آدمی کو بتایا کچھ کسی کو بتایا کچھ امام یہ بتائے گا کہ یہ جس موقع کی بات ہے یہ فلا موقع کی بات ہے اس لیے کسی ایک امام کی پیر بھی ضروری ہے ہم واجب نہیں کہتے لیکن ضروری اس لیے ہے حضرت شاولی اللہ محدث دیلوی جو دلی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور بہت سارے علماء اور سب ان کے شاگرد در شاگرد ہیں انہوں نے ایک برطبہ یہ چاہا تھا کہ میں براہ راست کیونکہ خدا پاک نے مجھے قرآن عزیز کی تعلیم دی ہے تو میں کسی امام کی پیروی نہ کروں تو ان کو غیبی طور پر یہ سمجھایا گیا کہ کسی ایک امام کی پیروی تو ضروری ہے تو جس کو تم بہتر سمجھو وہ کر لو اس لیے پیروی کے بغیر کام نہیں چلتا جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم کسی امام کی پیروی نہیں کرتے وہ بھی کرتے ہیں اعتراف نہیں کرتے ہیں بے شک آئیے پڑھتے ہیں آکے محمد صالح صاحب اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں اور انگا باز سے ان سے بات کرتے ہیں بتائیں آسالہ صاحب کیا سوال ہے آپ کا السلام علیکم علیکم السلام فرمائیں با آواز بلند اپنی بات ہم تک موچا دیجئے سر سوال یہ ہے کہ جیسے اسلام کے اندر تو مہرم سالہ صاحب آواز بلند ہلو جی نیا سال تو ہمارا مہرم کے اندر منا جاتا ہے لیکن ہم جو معاشرے میں رہتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں نیا سال کی دعوت دیتے ہیں ہم اسلامی طریقی سے کیسے اس کو نیا سال منا ہے سر دوترا سوال یہ ہے سر کہ جیسے ہم کوئی نیا کارووار کرتے ہیں تو ریبین کٹتے ہیں کسی بڑے آدمی کو بلاتے ہیں کیا اسلامی اس بات کی اجازت دیتا ہے سر بہت شکریہ دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں بہن یاسمین سے بات کریں گے لکنو سے ہماری فور نائن پر موجود ہے اور اس کے بعد باتوں کا صلی اللہ ورانا صاحب سے ایک مرتبہ پھر جوڑیں گے بتائیں یاسمین صاحب صاحب کیا سوال ہے سلام علیکم بہن یاسمین اپنے ٹی وی سیٹ کی آواز بند کر دیجئے اور سوال پوچھئے میرا سوال یہ ہے ٹی وی کے آواز بند کر دیجئے بہن غالباً یاسمین صاحبہ سے ہماری بات ممکن نہیں ہو پائے گی وہی جو ہم روزانہ دہراتے ہیں اپنی بات کے ناظرین سے ایک مرتبہ پھر یہ گزارش کر لیتے ہیں روزانہ ہی تقریباً یہ بات ہم دہراتے ہیں کہ جب بھی آپ اپنا سوال ہم تقویجے آپ ان سے بات کرنا چاہیں تو اپنے ٹی وی کی آواز آپ کو بند کرنی ہی ہوگی تب ہی بات ممکن ہو پائے گی بہرحال سالار صاحب کے دو سوال ہے نئے سال کے تعلق سے ہے کہ اس کو منانے کی سلسل میں کیا رہنمائی ہے دیکھئے جہاں تک تاریخ کے بات ہے پندرہ دسمبر بھی سال میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے یکم جنوری سال بھر میں ایک ہی مرتبہ آتا ہے ساری تاریخیں ہاں دس فروری جو ہے وہ سال میں صرف ایک مرتبہ آتی ہے دس فروری کو کوئی احتمام نہیں ہوتا تو ہر دن جو ہے سال میں ایک مرتبہ آتا ہے یہ غیر ضروری چیز ہے شریعت اس کی کوئی اہمیت نہیں دیتی ہر نیا دن ہے اور غیر اہم چیز کو اہم بنانا یہ خود ایک غیر ضروری چیز ہے اس لیے اس کے لیے احتمام کرنا کچھ کرنا یہ اسلام اس کی اہمیت نہیں دیتا اور غیر ضروری چیز کو ضروری بنانا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا حدیث شریف کے ایک جامعہ حدیث ہے من حسن اسلام المرء ترکہو مالا یعنی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو غیر ضروری چیز ہے اسے چھوڑ دو بلکل بلکل صحیح بات ہے کہ نئے سال کے تعلق سے یہ ہے کہ ہر دن نیا دن ہے اور اللہ کے راستے میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے اللہ سے لو لگانی چاہیے یہ آج 31 تاریخ ہے یہ بھی تو پہلی بار سال میں آیا ہے نا عظم کرنے کی بات یہ ہے ملانا صاحب کہ ہم نئے کا عظم کرنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کو پہلا دن اپنی زندگی کا تصور کرتے ہو یہ عظم کریں زندگی کا تصور کیجئے دوسرے ہے کہ استغفار کیجئے حدیث شریف میں مجلس کے ختم پر ایک دعا بتائی گئی جب بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے کوئی پروگرام تھا کوئی مشورہ تھا کوئی میٹنگ تھی اور جب میٹنگ ختم ہوئی ہے تو اس کے بعد استغفار کی تعلیم دی گئی ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمد نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفر و نتوبی لک اس میں استغفار کیجئے سال بھر میں جو کچھ ہم سے بھول چوک کوترائی غلطی ہوئی ہو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سال بھر جو وہ گزرا ہے ہماری زندگی کے ایک سال کم ہوا ہے ہو رہی ہے کسی شاعر نے کہا ہے ہو رہی ہے عمر مسلے برف کم ہو رہی ہے عمر مسلے برف کم ہر گھڑی لمحہ بلمحہ دم بدم گھڑی کی ہر ٹک 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 بون بون گر رہی ہے اور یہ برف کی سلی ختم ہوتی چلی جا رہی ہے سال فرمائے رہے ہیں برف کی سلی کی طرح بون بون ہم عمر کم کر رہے ہیں ہم جا رہے ہیں جس کی لاؤ لگاتار جل رہی ہے اور کب وہ مدھم پڑ جائے کہنا بہت مشکل ہے لیکن اس سے پہلے کہ وہ شما مدھم پڑ جائے یا پھر گل ہو جائے تو ہم ایسے کام کر جائیں کہ ہم جو آخرت کا ہمارا جو راستہ ہے جو سفر ہے اس کی تیاری کی جائے اس کی طرف توجہ کی جائے دو کالر ہماری فون لائن جمیلہ صاحبہ مدھم پردیش سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد ہم رفیق صاحب سے بات کریں گے جمیلہ صاحبہ بتائیں کیا سوال ہے اسلام علیکم علیکم السلام جیس کی لڑکی ہیں ان لوگ کی سعادی نہیں ہو پارے مطلب رشتہ آتا ہے اور پھر ناہی ہو جاتا ہے رشتے میں دشواری ہے مولانا صاحب ان پر بھی ہم بات کریں لیکن ہم محمد صاحب صاحب کا دوسرا سوال بھی لے لیتے ہیں نئے کاروبار کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ جو ریبن کارٹنے وغیرہ کی جو چیزیں ہوا کرتی ہیں تو ان کا شریع اہمیت کیا ہے اسلام میں اس کیا اہمیت ہے شریع اہمیت اس کی بھی کچھ نہیں ہے آپ کوئی کام شروع کرنا ہے بسم اللہ کر کے وہ شروع کر دیئے اور کوئی اہم کام ہے اور بہت زیادہ اہمیت کچھ صدقہ نکال دیجئے یہ تو اللہ کو یاد کرنے اللہ سے اللہ لگانے کا طریقہ ہے یہ ریبن کارٹنا وغیرہ شریعت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہی اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے ہر نئے کام کے شروعات اللہ کے نام سے ہو تم سے خیر و برکت ہوتی ہے محمد حسین صاحب دلی سے ہماری فون لائن پر ہیں فرمائیں محمد حسین صاحب کیا جانا چاہتے ہیں جی فرمائیں ہاں مجھے دو سوال پر جی فرمائیں با آواز بلند آپ کی آواز تھوڑی سی ہلکی پہنچ رہی ہے حسین صاحب فرمائیں غالباً حسین صاحب ماری فون لائن پر نہیں ہیں لیکن ہاں اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں نماز میں مران صاحب خوشو خضو سے کیا مراد ہے خوشو خضو سے مراد یہ ہے کہ ظاہر میں بھی اور اندرون میں بھی ایسا محسوس ہو کہ یہ آدمی جو ہے کسی بہت اہم ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہے ایسے نہیں لاپروائے سے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں ادھر دیکھ لیا ادھر دیکھ لیا یوں کھو جا لیا بٹن نہیں لگا ہوا تھا بٹن لگا لیا اس کا مطلب ہے کہ تم کسی اہم کام میں نہیں لگے ہوئے ہو تمہارے خیال میں یہ کوئی ضروری کام نہیں ہو رہا ہے تو ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ہم کسی بڑی ہستی کے سامنے کھڑے ہیں ہمارے جسم میں بھی ایک آجزی توازو انکسار ہونا چاہیے اور اندرون میں بھی ہونا چاہیے بارگاہی الہی میں کھڑے ہیں تو اسی نویت کا اعترام ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے آئیے شکفتہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں اس وقت ہماری پول لائن پر آج چکی حمد پردیش سے بھی زمان کے ساتھ بتائیں بہن شکفتہ کیا سوال ہے کیا جانا چاہتی ہیں جی میرے دو سوال ہیں پہلے تو یہ ہے کہ کبھی کبھی ٹھنڈیوں میں کھاسی آتی ہے تو پیش صاحب کی کترات کھاسنے سے خارج ہو جاتے ہیں تو اسی صورت میں نماز کا کیا ہوا ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر نماز میں ہم بھول سے ایک ہی سجدہ کر کے پہیا تو پڑھ کے اٹھنے لگتے ہیں تو کیا سجدہ سہو کریں یا نماز کو دورائیں بہت شکریہ آپ کے دونوں سوال مولانا صاحب تا پہنچ گیا ہے لیکن ایک کالر آل لے لیتے ہیں محبوب صاحب ہیں ان سے بات کر لیں چینئے سے انہوں نے ہمیں فون کیا ہے اور اس کے بعد ایک مرتبہ پھر باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے بتائیں محبوب صاحب کیا جانا چاہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ایکچلی مجھے ایک ڈاؤٹ ہے دوسری شادی کے بارے میں الحمدللہ میں پہلے شادی ہو چکا ہے اور میں دو بیٹی ہیں مرے پاس ماشاءاللہ اور میرا یہ مانا ہے کہ اگر چاہیے کوئی مجبور اور کوئی شادی نکاح کر لوں تو اسے مجھے ثواب مل سکتا ہے تو اس نیت سے میں اور ایک شادی کر سکتا ہوں یا نہیں اگر کرنا ہے تو اس کا کیا رولز اور ریگولیشن سے آپ کی جو سوچ ہے وہ ملانا صاحب تا پہنچ گئے ہیں ملانا صاحب کیا رہنمائی اس تعلق سے دیکھیں یہ جذبہ بہت اچھا ہے اور کسی بے سہارہ کو سہارہ دینے کا یہ طریقہ اچھا ہے لیکن اگر کوئی اور ضرورت نہیں ہے کوئی اور مجبوری نہیں ہے تو ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی اچھا رشتہ تراش کر کے اس رلکی کو آپ اس کے ساتھ بیاہ دیں اور جو کچھ مدد کر سکیں اس آدمی کے مدد کر دیا کریں اگر وہ مدد کا ضرورت مند ہو ورنہ جب وہ شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی تو وہ اپنے آپ سمالے گا اس کو کرے گا اگر آپ کی کوئی اپنی مجبوری ہے کوئی ضرورت ہے تو اس کے بارے میں غور کیا جا سکتا ہے لیکن محض مدد کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں ہے مدد کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اور سے اس کی شادی کرا جائیں اور وہ اپنے آپ کمائے گا اور وہ دونے ایک دوسری کی زندگی میں شامل ہو جائیں چونکہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے ملانا صاحب دو شادیوں میں عدل و انصاف کا معاملہ ہونا بہت ضروری ہے عدل و انصاف کا معاملہ مشکل ہوتا ہے پہلی بیوی اس کو شکایت ہوگی رنجش ہوگی دونوں میں ٹکراو رہے گا یہ مجھے ایک بڑے عالم کے ایک بات یاد آ رہی ہے انہوں نے دو شادیاں کی تھی اور اتنی باریکی سے تقسیم کرتے تھے کہ ایک تربوز بھی آیا ہے تو اس کو بیلکل صحیح صحیح کٹ کے اور دونوں جگہ بھیجتے تھے کوئی چیز آئی تھی تو اور دونوں کو بھیجتے تھے لیکن انہوں نے بھی ایک بات یہ کہی کہ زندگی بھر کے تجربے کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ شریعت نے چاہے اس کی اجازت دی ہے لیکن ہندوستانی مٹی اور یہاں کا خمیر جو ہے ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت نہیں دیتا بہت شکریہ یہ دو کالر ہیں ان سے ہم بات کر لیتے ہیں نسیم ہیں گوالیر سے پہلے ان سے ہم بات کریں گے اور اس کے بعد مشتاق صاحب سے بات کریں گے فرمائیں نسیم کیا سوال ہے آپ کا والیکم السلام نسیم صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے باواز بلند اپنی بات ہم تک پہنچا دی میرا کول آپ کارنا ماتی مختصر میں بتائیں بہت ہلکی آواز آ رہی ہے آپ کی باواز بلند بولیں میں یہ کہنا چاہتی مولانا صاحب سے پہلے تھے لڑکے کی بہت طریقہ مولانا صاحب کی آنکھیں سلزہ دیرہ بخار چل رہا ہے اور مولانا صاحب میرا خواب دکھا مجھ کو کہ ہم ایک پانی ہے پانی کا طلاب ہے اس میں بہت بڑا پل پورا بھر ہوا ہے وہ طلاب جس میں میرے دونوں بچے میں اور میرے سے سوہر ہیں ان کے پاپا نہا رہے ہیں تیر رہے ہیں اس کے اندر نیسے دوب رہے ہیں مولانا صاحب دوب رہے ہیں یہ دیکھا ہے ہاں دوب رہے ہیں مولانا صاحب اور میں اس میں نہا رہی ہوں بلکہ کپڑوں تر گئیں میرے ٹھیک ہے خواب بھی ہم نے نوٹ کر لیا ہے مشتاق صاحب آپ فرمائیے مشتاق صاحب ہماری فون لائن پر ہیں تو سوال پوچھیں غالباً مشتاق صاحب موجود نہیں ہے مولانا صاحب ان کا خواب جو پہن نسیم صاحب واقع ہے کیا اس کی تدبیر ہے کیا تعبیر ہے پانی میں نہا رہے ہیں اس کی تعبیر جانا چاہتی ہیں دیکھئے پانی میں نہانا تو اچھی چیز ہے لیکن جب اتنا زیادہ آدمی پانی کے اندر چلا گیا اور دوبنے کا خطرہ ہو رہا ہے وہ اچھی علامت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو خدا پاک نے جو خوشحالی کے حالات دی ہیں اس میں کہیں ان سے کچھ حالات کے استعمال میں یہ احتیاط سے کاملے ہیں پھر بھی دو دو کر کے چار رکعت نماز پناہ ان کو پڑھ لینی چاہیے کوئی صدقہ ضرور نکال دینا چاہیے بیٹی کی طبیعت کے تعلق سے بھی دعا جانی چاہیے بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر اور اس کو پانی پر پڑھ کے دم کر کے پھلائیے آئیے کامران صاحب سے بات کرتے ہیں پونے سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں بتائیں بھائی کامران کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم جی میرا سوال یہ تھا کہ مزار پہ ہر درگاہ میں عورتوں کا جانا کیا اجازت ہے گی نہیں اور اگر اجازت ہے تو کون سے حدیث میں یا پھر کس قرآن کی کس آیت میں اگر یہ لکھا ہے کہ اجازت ہے یا نہیں اس سوال مکمل طور پر آپ تک پہنچ گیا ہے ہمارا صاحب چند لمحوں کا ہم آپ سے محلت چاہیں گے مشتاق صاحب ہماری فون نائن پر پھر آ گئے ہیں ان کا سوال ہم اور نوٹ کر لیں فرمائیں مشتاق صاحب خیر مفتم آپ کا میرا سوال یہ تھا جی کہ جس شخص کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو وہ شاید کہلاتا ہے جی 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 مکمل کیجے بات اپنی بس اتنی بات ہم تک پہنچی ہے ایکسیڈنٹ میں جس شخص کا انتقال ہو اتنی بات پہنچی ہے باقی نہیں پہنچ پائی ہے جی مغران صاحب میں کوئی رہنمائی ہو تو فرما دیں بس اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید یہ پوچھ رہے ہیں اس کی مغفرت کے تعلق سے اسے درجہ شہادت ملتا ہے امید یہی کرنی چاہیے انشاءاللہ تعالی وہ شہید ہوگا اللہ تعالی اس کی مغفرت فرمائے اچھا جو کامران صاحب کا سوال ہے مزارات کے تعلق سے اس پر دیکھئے مزار پہ جانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے یہ سیاستہ کی کئی کئی حدیثوں میں یہ بات فرمائی گئی ہے میں نے تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کر دیا تھا خبردار اب جایا کرو اور پھر اس میں یہ بھی فرمایا ہے قبروں کے زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے موت کو یاد دلاتی ہے آدمی کو جب موت کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی دلکسپیاں کم ہو جاتی ہیں اور آخرت کی طرف توجہ ہوتی ہے اس لیے یہ مسئول طریقہ ہے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہد کے شہدہ کے مزارات پر جایا کرتے تھے بدائے والنہائی تاریخ کی بہت مستند کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبروں پر جایا کرتے تھے اور اس حالے ثواب کرنا چاہیے دو کالر ہماری فون نائن پر موجود ہیں فرمائیں ریا صاحب کیا سوال ہے آپ کا سا علیکم علیکم السلام نماز پناہ اور نماز توبہ میں کیا فرق ہے نماز پناہ اور نماز توبہ میں فرق بہت اچھا سوال ہے آپ کا مرحال نکار صاحب صاحبہ سے ہم بات کریں گے فرمائیں بہن کیا سوال ہے جی سرمجی پوچھیں چاہ رہے ہیں نماز بترو میں ہی کہتے وطروں میں جی سر میرا یہ سوال ہے لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ نماز قضا ہو جاتی ہے مطلب ہونے کے بعد اس حالے کی نماز قضا ہو جاتی ہے کہ کہاں تک کیجئے اس کے بعد قضا ہو جاتی ہے بات مکمل طور پر نہیں لگی لیکن اتنا ہمیں احساس ہو گیا کہ ان کو وطروں کے اہمیت جانی ہے نہیں وہ پوچھ رہی ہیں کہ اتنے دیر کے بعد یا کچھ ٹائم انہوں نے بتایا اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے یہ آپ سمجھ لیجئے کہ نماز قضا نہیں ہوتی ہے جب تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے عشاء کی نماز اس وقت تک قضا نہیں ہوتی اچھا تو یہی ہے کہ شروع رات میں پڑھ لی جائیں لیکن کسی وجہ سے اگر آدمی سو گیا یا کسی وجہ سے دیر ہو گئی تو صبح صادق سے پہلے پہلے جب وہ عشاء کی نماز پڑھے گا تو وہ ادا ہوگی اور وطری بھی اس کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور عشاء کی نماز میں وطروں کے اہمیت واجب ہے وطر وہ ادا کرنا ضروری ہے اور اگر چھوٹ جائے نماز قضا ہو جائے تو فرض کی قضا ہے اور وطر کی قضا ہے ہمارے آج کے موضوع سے جوڑا دوسرا سوال ریاض صاحب کا ہے وہ کہتے ہیں کہ نماز پناہ اور نماز توبہ میں کیا فرق ہے دیکھئے نماز توبہ کہتے ہیں گناہوں سے معافی کی نماز ہم سے کوئی سنگین گناہ ہو گیا یا یہ کہ ہمیں احساس ہوا کہ زندگی میں بہت سارے گناہوں میں ہیں اور ہم نماز توبہ پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو یہ نماز توبہ کا مقصد ہوتا ہے اور اس میں کوئی صورتیں لازمی نہیں ہیں جونسی بھی صورت آپ پڑھیں گے وہ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ حافظ ہیں تو وہ آیتیں جن میں استغفار کا ذکر آتا ہے سور نوح کے اندر ذکر کیا گیا ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ اسی طرح سے سور بقرہ کے آخری آیت اس کے اندر بھی توبہ کا مضمون ہے یہ پڑھ سکتے ہیں اور جونسی سعیت چاہیں پڑھ سکتے ہیں نواز پناہ میں سور فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں سور فرق اور دوسرے میں سور ناس پڑھنی چاہیے محلی صاحب دو کالر اور ہماری فون لائن پر آ چکے ہیں سیف صاحب ہیں فیص آباد سے سید سیف صاحب فرمائیں کیا جاننا چاہتے ہیں حالو جی جی فرمائیں والیکم السلام جی ہمارے نام ہمارے نام کا مانے کیا سید سید ٹھیک ہے اور ہمارا دوسرا توال ہے میرے پاپا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ان کا وہ کام کبھی ترسل نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیٹا اس کے لیے جیسے لگتا ہے کوئی رکاوٹ ڈالتا ٹھیک ہے بیٹا آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں غالباً آپ کام عمر کے بچے ہیں لیکن والدین کے لیے فکر مند ہیں یہ خوش آئیت بات ہے ریشمہ صاحبہ آپ فرمائے اسلام علیکم خیر مختلف آپ کا ریشمہ صاحبہ مولانا صاحب سے مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے اور میرے تین وچے ہیں مولانا صاحب وہ تینوں رات میں اٹھ جاتے ہیں رات میں نیندوں میں بیٹھ جائیں گے اور نیندوں میں باتیں کریں گے تو اس کے لیے مجھے کچھ بتا دیجی میں رات میں پڑکے بھی دم کرتی ہوں وچوں گے اور میں نے بھی ایک ہفتے پہلے خواب دے گا میں نے اس میں پہلے تو فٹا ہوا دودھ دے گا پھر اس کے بعد صحیح دودھ دے گا اس کے بعد پھر انڈے کا آملیٹ بنا ہوا دے گا ایک ہفتے پھر میں اس کی تعبیر بتا دیجی جی ملانا صاحب یہ خواب کس طرف اشارہ کرتا ہے فٹا ہوا دودھ تو اچھا نہیں ہے لیکن جو صحیح دودھ دیکھا ہے وہ بہت اچھی تعبیر ہے اور انڈا جو دیکھا ہے وہ بھی مال و دولت ہے اچھا ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے مبارک کرے پھر بھی دو دو رکعت کر کے چار رکعت نماز پناہ پڑھ لیجئے دودھ پھٹے ہوئے کی وجہ سے اور اپنے لئے خیر کی دعا کر لیجئے بہت شکریہ امید ہے رشمہ صاحباتہ کا اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے پہنچ گیا ہے باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں شگفتہ صاحبہ کے دو سوالات کے ساتھ پہلا سوال ان کا یہی ہے کہ خانسی میں پشاپ کا قطرہ اگر چلا جائے دوران نماز دوران نماز ہو یا نماز کے علاوہ ہو خانسی میں کبھی کبھی قطرہ آ جاتا ہے ایسی ضرورت کبھی اتفاق سے ہی ہوتی ہے اس لیے اس وقت استنجابی کر لیجئے وضو تھا تو وضو بھی باقی نہیں رہے گا اور کپڑے میں جہاں کہیں پشاپ کا قطرہ لگ گیا ہے اس کا بھی دھونا ضروری ہے آئیو فرزانہ سے بات کریں اس وقت ہماری فون لائن پر موجود ہیں بتائیں بہن فرزانہ کیا سوال ہے آپ کا جی میرا یہ سوال ہے میرا لڑکا ہے دو سوال ہے میرا میرا لڑکا ہے 22-23 سال کا ہے ماشاءاللہ پانچ سال سے ایک لڑکی سے لگو تا فون پر بات کر رہے حالت ایسی ہو گئی ہے کہ بس وہ مان ہی نہیں رہا وہ لڑکی اس کا لائق نہیں ہے اور میں منع کر رہا ہوں باقی مان نہیں رہی ہے ہرگز نہیں مان رہی ہے اس لیے کوئی دعا اور ایک میرے پتی کی چار سال سے کوشش کر رہے ہیں روزی کے لیے باقی وہ روزی مل نہیں رہی ہے ایسی حالت خراب ہمارے گر کی تو میں صدموں بارہ نہیں نکل پا رہے ہیں تو کوئی دعا ضرور بتائیے اللہ کا واسطہ ہے اللہ بھی طریقہ معاملہ فرمائے مولانا صاحب سے رحمہ آئی ہم بلکل لیں گے لیکن رفیق صاحب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں فرمائیں رفیق صاحب کیا سوال ہے آپ کا سر میکر سے بول رہا ہوں ہم نے ذلہ بلڑنا مارا شد ہے جی جی فرمائیں سر میں ایک فیلم ایکٹر ہوں سر ہندی علموں میں کام کرتا ہوں ماشاءاللہ سوٹر میں کام کرتا ہوں اس کو ایک عمدانی ہی ہوتی ہے لیکن گھر کے ہمارے والدہ بھر کے بیوی وگر آئیے اس بات سے نعراض ہے کہ اپنے اسلام مذہب میں علموں میں کام کرنا نا جائز ہے تو جب پسیل تھے سر میں اس بات تھا جاؤ دیجئے ساکہ میں اس بر عمل کر سکتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ آپ بیدار ہے آپ پسنجیدہ ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو والدین کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کی حق کی بات کہنا چاہتے ہیں اور کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ کیا نام کرتے ہیں اداکار ہیں فلم دنیا میں اداکاری کرتے ہیں فلموں میں کام کرتے ہیں ان کے والدین جو کہتے ہیں والدہ خاص طور پر جن کا انہوں نے ذکری کیا کہ وہ اس کے خلاف ہیں دیکھیں ایک تو یہ کام ہی ٹھیک نہیں ہے اور دوسرے ایک والدہ جس وقت سے ناراض ہیں تو اچھا یہ ہے کہ والدہ کی مشوری کے مطابق آپ عمل کریں اور کوئی دوسرا مشغل ہے اختیار کریں روزی دینا سے پروردگار کا کام ہے وہ یہاں سے نہیں دے گا کہیں اور سے دے لے گا صحیح بات ہے کوشش کریں آہستہ آہستہ اپنے شکل کو تبدیل کرنے کی فرزانہ بہن کے دو سوال ہمارے پاس موجود ہیں بائیس سال کا بیٹا ہے پانچ برسے کسی بچی کسی لڑکی سے ان کا تعلق ہے دیکھئے ساتھ میں پارے کی سورہ مائدہ پانچ نمبر کی سورت ہے ساتھ میں پارہ ہے اس میں آیت نمبر سو ہے قُلَّا يَسْتَوِلْ خَبِیسُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ آجَبَكَ قَسْرَتُ الْخَبِیسِ اس میں بس یہی تک پڑھنا ہے پوری آیت پڑھنے کی ضرورت نہیں اس میں دو جگہ خبیس خبیس آتا ہے دوسرے خبیس کے بعد ایک جیم کا چھوٹا سا نشان ہے وہاں تک پڑھئے قُلَّا يَسْتَوِلْ خَبِیسُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ آجَبَكَ قَسْرَتُ الْخَبِیسِ یہ سواب بھی پڑھ لیجئے اکتالیس مرتبہ رات کو عشاء کے بعد پڑھئے اکتالیس مرتبہ اللہ تعالی سے دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی اس کی یادت چھوٹ جائے گی دوسرا سوال روزی روٹی کے تعلق سے ہے دیکھیں اس کے لیے ایک تو نمازِ توبہ بہت مفید ہے اور دوسرے یہ کہ فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز کے بعد یا اللہو یا رحمانو یا رزاقو اسی طرح سے یہ تین ملکے ایک ہوتے ہیں یا اللہو یا رحمانو یا رزاقو یا اللہو یا رحمانو یا رزاقو یہ دو ہوئے اس طرح سے ایک سو ایک مرتبہ صبح پڑھی ہے ایک سو ایک مرتبہ شام پڑھی ہے اور کسی اور ایک نماز کے بعد وہ ایک قرآن مجید کے آیت آیت اور ہے ان اللہ ہوا رزاقو ذو القوت المتین کسی ایک نماز کے بعد یہ بھی پڑھئے ایک تالیس مرتبہ انشاءاللہ تعالی اور پڑھتے رہیے اللہ نے چاہا تو روزی کے راستے کھلیں گے اور ہم بھی دعا کوئیں کہ اللہ تمام مشکلات آسان کرے شبینہ صاحبہ نیلی تال سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں بتائیں شبینہ صاحبہ اسلام علیکم علیکم السلام دیکھیں میری بیٹی کا رشتہ میری بھیانی کے لڑکے کے ساتھ تھا بہت چھوٹے سارے سے اور وہ آج دوسری لڑکی کے چکر میں تھسکے اس رشتے کو منع کر رہا ہے میری لڑکی پر الزام لڑا تھا ایک تو رشتے سے منع ہی اور دوسرا الزام تراشل دیکھئے ایک بات میں عام طور پر لوگوں کے لیے بہنوں بچیوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں بہت دن پہلے سے رشتے تیہ کر کے نہ رکھی آٹھ سال ہو گئے دس سال ہو گئے رشتہ تیہ کر رکھا ہے خرابی پیدا ہو گئے ترہ ترہ کی باتیں نکلتی ہیں لڑکا لڑکی آپ سے ملنے لگتے ہیں فون کرنے لگتے ہیں پھر اس میں شکایتیں پیدا ہونے لگتی ہیں تمہیں یوں کہہ دیا تھا اس نے یوں کہہ دیا تھا اس لیے رشتہ کچھ دن پہلے کیجئے جب شاہدی کا وقت ہو اور اسی وقت دیکھ بھال ضرور کر لیجئے اچھی طرح پھر اس کے بعد کر دیجئے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے الزام لگانے وغیرہ کا اگر ایسی بات ہو گئی اس کا مطلبہ رشتے کے چلنے کے اثار نہیں ہیں احتیاط سے اپنے آپ کو الگ کر لیجئے مانا صاحب کو اس کے لیے کچھ دعا کریں نماز پناہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ سے کم از کم ایک ہفتے تک دو رکعات روزانہ نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ پروردگار میں پناہ چاہتی ہوں ان حالات کے جو پیدا ہو گئے ہیں اور تو یہ اپنے کرم سے دوسرے جگہ کہیں مناسب جگہ رشتہ کرا دے اور وددہا جو ہم کئی مرتبہ بتا چکے ہیں وددہا واللہی نیزہ سجا تیرانوے نمبر کی صورت ہے یہ عشاء کی نماز کے فرضوں کا سلام پھر نکواد پڑھ لیا کیجئے آپ بھی پڑھیں بچی بھی پڑھیں انشاءاللہ کہیں اچھا رشتہ ہو جائے گا ان سے نہ دشمنی بنائیے نہ ان سے زیادہ قریب ہونے کی کوشش کیجئے یکسو ہو جائیے آئیے مریم صاحبہ سے بات کر رہے راجستان سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں فرمائے بہن مریم مریم صاحبہ سوال پوچھئے سلام علیکم وعلیکم السلام بہ آواز بلند سلام علیکم وعلیکم السلام بہن آپ کی آواز ہم تک پہنچ رہی ہے آپ کو مولانا صاحب کو بہت بہت شکریہ آپ بہت اچھا پروگرام چلنا رکھا ہے ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ بہت جزا کر اللہ خیر مولانا صاحب سے اللہ عمر درات کرے اور خوش رکھے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے آمین کیا جانا چاہتی ہیں تیجوت میں چطنی رکعت ہوتی ہے اور ایک نام کا معنی نہ جاننا تھا سوال پورا کریں جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں تیجوت کی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے تحجوت کی نماز اچھا تحجوت کی نماز میں رکعت آپ نے پوچھی ہے ٹھیک ہے دوسرا سوال لورنس کے معنی جاننا تھے لورنس نام کے لورنس کے لورنس کے معنی ٹھیک ہے آپ کے دونوں سوال ہم نے نوٹ کر لیے ہیں لیکن سلمہ صاحبہ سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ہماری فون لائن پر آ چکی ہیں بتائیں سلمہ صاحبہ سلمہ صاحبہ کیا جانا چاہتی ہیں فرمائے ہاں جی فرمائے سلمہ صاحبہ میں یہ جانا چاہتے ہوں میں سوہر کے کام بہت تلاز میں تھا پہلے کدے کا کام کرتے ہیں گھر گھر کام چھوڑنا چاہتے ہیں کوئی اچھا بنیا کام تلاز کرنا چاہتے ہیں ابھی تک کچھ نہیں ملے بہت دیکھت میں ہے ایسے کوئی دعا بتائیے شوہر کو بہتر روسگار کی تلاز ہے دیکھئے بار بار نمازِ توبہ پڑھیں نمازِ حاجت پڑھیں اور اس میں سے کبھی کبھی تحجد میں پڑھ لیا کریں یعنی فجر کی جب اذان ہوتی ہے اس سے آجے پون گھنٹے پہلے اٹھیں اچھی طرح سے وضو کریں اور دو دو چار چار رکعت کر کے نمازِ تحجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں رو رو کے روزی کے دروازے اسی کے ہاتھ میں ہیں جب چاہتے کھول دیتا ہے جب چاہتا ہے بند کر دیتا ہے بعض دفعہ کسی گناہ کی وجہ سے یہ بات ہم حدیث کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوابایا ہے اِنَّ الْرَجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالزَّمِّ يُصِيبُهُ آدمی کبھی کبھی کسی گناہ کے نتیجے میں روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے جب ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا اور روزی کے راستے کھل جائیں گے انشاءاللہ بیدی بیس سے ترانم صاحبہ سوال پوچھنا چاہتی ہیں بتائیں بہن ترانم اللہ السلام علیکم آپ دونوں کو بہت بہت سلام میرے آپ کا پروگرام بہت اچھا لکھتا ہے اور دیلی دیکھتے ہیں جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر میرے دو سوال ہیں ایک مولان صاحب سے دعا کی درخواست ہے جرور دعا کریں گے بیمار ہیں اور میں یہ پوچھ رہی ہی تحجب میں گیارہ بار کل پڑھنا جیسے کسی کو سوٹ سے نیاز ہے یا ایک ہی بار پڑھنا ہے کل ایک بار اگر ہم پڑھنے تو دو دو کی نیت باہت ہے تو کیا نماز ہو جائے گی بلکل بہن بہن تین سوال ہو گئے ہیں ہماری حد عام طور پر دو سوالات کی ہے اہم سوال پوچھے تاکہ دوسرے جو اہم سوال کے ساتھ منتظر ہیں اپنی باری کے ان کو بھی موقع ملنا چاہیے مانو صاحبہ اپنی بات کا دیکھیں رشتوں کے دشواری کے تعلق سے جمیلہ صاحب صاحبہ کو جو سوالیں وہاں سے آغاز کرتے ہیں کافی دیر ہو گئی ہے رشتے میں دشواری ہے دیکھیں رشتے میں دشواری کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں جب ہم اللہ تعالی سے معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالی گناہوں کا معاف فرما دیتا ہے بہت ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ دعا جو ہم نے ابھی بتائی تھی وہ پڑھا کیجئے اور اللہ تعالی سے دعا کیجئے انشاءاللہ تعالی رشتے آئیں گے ایک بات ہمارے سمجھنے کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ہماری زیادہ شرطیں ایسا ہو ویسا ہو یہ کمائی کرتا ہو ایسا رنگ ہو اتنا قد ہو اور فلاں خاندان کا ہو اور ایسا اس کا مکان ہو جتنی جتنی زیادہ ہم شرطیں لائیں گے اتنا ہی چیز کا ملنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے زیادہ شرطیں نہ لگائیے تھوڑا بہت چیزوں میں ضروری چیزیں کر لیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی ہے کہ لڑکی سے جو شادی کی جاتی ہے اس کے مال کی وجہ سے اس کے خوبصورتی کی وجہ سے اس کے دینداری کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے حضور فرماتے ہیں دینداری دیکھ لو باقی چیزیں بھی ہو جائیں تو بہت اچھا ہے بہت زیادہ شرطیں لگانے سے رشتیں ملنے مشکل ہو جاتے ہیں مرد صاحب دو تین سوال ہمارے پاس باقی ہیں پہلے ہم ان پر بات کرتے ہیں سید صحیف صاحب کا سوال ہے اپنے والد کے تعلق سے کہ پاپا کا کامیاب کام نہیں ہوتا کام کامیاب نہیں ہوتا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی نہیں ملتی دیکھئے پہلے تو تو اپنے دل سے مایوسی کو دور کریں یہ بات کبھی کبھی بہت دیر تک ہم جب ناکام رہتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں ہمیں تو کامیابی ملے گی نہیں اچھا اسلام نے مایوسی کو پسند نہیں کیا ہے بڑے ناشکرے اور کافر لوگ ہوتے ہیں جو ہم سے ناومید ہو جاتے ہیں پر امید رہنا چاہتے ہیں پر امید رہیے اور کوشش برابر کرتے رہیے پر عظم رہیے اور نماز حاجت پڑھئے انشاءاللہ تعالی روزی کو بعض بزرگوں کو یہ بات کہی ہے کہ جیتنا تم روزی کو تلاش کرتے ہو اس سے زیادہ روزی تمہاری تلاش میں رہتی ہے بے شک بے شک لیکن وقت ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ملنے والی تھی روزی ہم مایوس ہو کے اسی وقت بیٹھ گئے اس لئے تلاش کیجئے اور جو چیزیں ہم ابھی بتا چکے ہیں اور پہلے بھی بتا چکے ہیں وہ چیزیں کرتے رہی ہیں ہم بھی دعا کریں گے اللہ تعالی آپ کو اچھی خوشحالی کے روزی عطا فرمائے بے شکر حلال روزی اللہ دے سیف کے معنی بھی انہوں نے جانے چاہے ہیں سیف کے معنی تلوار کے ہوتے ہیں تلوار جو ہے غلط کام میں بھی استعمال ہوتی ہے لیکن ہم نیک کاموں کے لیے اس کو استعمال کے امید رکھیں بہت بہت شکریہ ملنان صاحب میری اور تمام ناظرین کے رہنمائی فرمانے کے لیے ایک دو سوالات ہمارے ناظرین کے واقعی ہیں لیکن وہ بلکل بھی مایوس نہ ہو انشاءاللہ اگلے شمارے میں ہم ضرور شامل کریں گے بہت بہت شکریہ ملنان صاحب تشریفہ اپری کا تو ناظرین راہی نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی آئندہ ملاقات کے وعدے کے ساتھ اور کوشش کے ساتھ اپنے بیسپان اثر کو بھی چازت دیں لیکن آپ کہیں نہ جائیں لگاتار دیکھتے رہیں زی سلام چازت دیں اپنے بیسپان اثر کو آپ دیکھتے رہیں زی سلام اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ